ویلنٹائن ڈے کی حوالے سے پاکستانی معاشرہ آج بھی متدد آرامے بٹا ہوا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جو سختی سے استحوار کی نفی کرتے ہیں تو دوسری جانب ایسے حضرات کی بھی کوئی کمی نہیں ہے جو استحوار کو اپنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے پاکستان میں ویلنٹائن اور اس سے وابستہ رسمات کو اپنا ابھی مختصر وقت ہی بیتا ہے یہی وجہ ہے کہ معاشرے کا بہت بڑا حصہ اس حوالے سے کچھ خاص رائے قائم بھی نہیں کر پایا ویلنٹائن ڈے کی ہمارے معاشرے میں کوئی گنجائش نہیں ہے آج اہل یورپ کی نقل کرتے ہوئے پاکستان کے مسلمانوں نے ان کے دیگر تہواروں کی طرح ویلنٹائن ڈے کا تہوار بھی اپنا لیا ہے آج ہم غیر ملکیوں کے تہوار منا رہی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اولاد اہل مغرب کے تہوار تو مناتے ہیں مگر کیا اہل مغرب نے کبھی ہم مسلمانوں کے تہوار منائے ہیں ویلنٹائن ڈے تو اہل مغرب اس طرح نہیں مناتے جس طرح ہم اس تہوار کو منانے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں اس تہوار کا مشرق کلچر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں آج جس دن کو ہمارے نوجوان محبت کا دن قرار دے رہے ہیں یہ اخلاقیت کے مو پر تماشے سے کم نہیں ہے مسلمان دیگر مغربی تہواروں کی طرح ویلنٹائن ڈے کو مذہبی تہوار سمجھ کر نہیں مناتے مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ویلنٹائن ڈے آخر مناتے کیوں ہیں تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مناتے ہیں بس مناتے ہیں مسلمان خاص طور پر پاکستانی قوم کو جدر میڈیا لگا دے ادھر کو چل دیتے ہیں پاکستان میں کسی شہری سے اگر پوچھ لیا جائے کہ اس تہوار کا پسے منظر کیا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوگا پکت اتنا ہی جانتا ہوگا کہ آج ہزار محبت کا دن ہے اور سرخ رنگ کے پھولوں اور تہائف کا تبادلہ اس تہوار کی خاص علامت ہیں ویلنٹائن یا سینٹ ویلنٹائن ایک مقصوص عالمی دن ہے جسے ہر سال چودہ فروری کو منایا جاتا ہے چودہ فروری سے منسلک مختلف سینٹ ویلنٹائن سے وبستہ شہادتوں کی بہت سی کہانیاں ہیں جن میں روم کے سینٹ ویلنٹائن کو تیسری صدی میں رومی سلطنت کے تحت ستائے جانے والے ایسائیوں کی خدمت کرنے پر قید کرنے کا واقعہ بھی شامل ہے ایک ابتدائی روایت کے مطابق سینٹ ویلنٹائن اپنے جیلر کی نابینا بیٹی کی محبت میں گرفتار ہو گیا سینٹ ویلنٹائن نے ایسائی فوجیوں کی شادیاں کروائیں جنہیں رومن شہنشاہ نے شادی کرنے سے منع کیا تھا اس جرم میں اسے پھانسی دینے کا حکم دیا گیا اور پھانسی سے پہلے اس نے جیلر کی بیٹی کے نام ایک خط پر دستخط کیے تھے جس پر یور ویلنٹائن لکھا تھا تب سے اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے پاکستان میں نیجی میڈیا کے ظہور سے پہلے یہ قوم ویلنٹائن ڈے سے لا علم تھی میڈیا کی مہربانی ہے کہ یہ قوم مزید تعلیم یافتہ ہو گئی ہے بھارت اور پاکستان تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے عجیب رجحان کا شکار ہیں کیونکہ مغربی ثقافت نے برے سغیر کے بشندوں کو بری طرح سے متاثر کیا ہے مسلمان دنیا میں کہیں بھی آباد ہوں اپنی نوجوان نسل کو بہراروی سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں بحث یہ نہیں ہے کہ ویلنٹائن ڈے منانا حرام ہے یا حلال مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اپنی بھی کوئی تہذیب اور ثقافت ہے یا نہیں محبت کا پیغام عام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ عوام خوشیوں سے محروم ہوتے جا رہی ہیں لہٰذا ویلنٹائن ڈے جیسے تہوار محرومیوں میں شفا کا کام دیتے ہیں ویلنٹائن کے وبا سے غیر شادی شد کا زیادہ متاثر ہوا ہے پاکستان کے شرفہ ویلنٹائن ڈے منانے کے پسے پشت نوجوان نسل کی غیر اخلاقی حرکات سے پریشان ہیں دوہزار سترہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شوکت صدیقی نے عوامی سطح پر ویلنٹائن ڈے کی تقریبات کو مسلم ثقافت کے منفی قرار دیتے ہوئے پبندی آئیت کر دی تھی کیونکہ پاکستانی معاشرے میں ویلنٹائن ڈے کو اس گزشتہ چند برسوں کے دوران کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے حد تک بڑھ چکی ہے اس لئے عدالت نے ویلنٹائن ڈے کی تقریبات کی کورٹ پر پبندی آئیت کر دی تھی لیکن کہیں چوری چھوپے اور کہیں کھولے آم یہ تہوار منانے کا سلسلہ آج تک جاریوں ساری ہے ماروشہ امتیاز حریف ڈیجیٹل لاہور